ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو نیو امریکن سٹریم لائن بک ہے یہ ان سٹورنٹس کے لئے ہوتا ہے جو انگلیس سیکھنا چاہتے ہیں انگلیس بولنا چاہتے ہیں اور اپنی انگلیس کی فلوینسی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بک جو ہے یہ مختلف قسم کی کنٹریز میں پڑھائے جاتا ہے انگلیس کو امپروف کرنے کے لئے انگلیس کی جو فلوینسی ہے اس میں بہتر لانے کے لئے تو جب آپ اس بک کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں گے اور اس پر پریکٹس کریں گے تو آپ کی جو انگلیس کی جو کمیونکیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور آپ لوگ کے ساتھ بات چیت کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی آپ جو ہے نا بہت اچھا محسوس کریں گے کیونکہ اس میں مختلف قسم کی ڈائیلوگز ہیں اور وہ ڈائیلوگز آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کی انگلیس کی جو کمیونکیشن سکل ہے وہ امپروف ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو اس کو سیکھنا ہوتا ہے اور دوسرا اس پر پریکٹس کرنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس پر جو ہے نا اس کو سیکھ کے پر اس پر پریکٹس کرنا ہے ایک ایسا فرنڈ تلاش کیجئے جو انگلیس سیکھنا چاہتا ہے اس کی بھی خواہش ہوئے ہیں کہ وہ انگلیس سیکھیں تو اسی طرح پھر آپ اس کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے انگلیس کو بہتر کر پائیں گے کہ جب ایک انسان کسی چیز پر بار بار کام کرتا ہے اس پر بار بار پریکٹس کرتا ہے تو وہ اس میں بہتری حاصل کر سکتا ہے بہتری کی طرف ہو جا سکتا ہے تو پہلے ایکٹیویٹی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلے ایکٹیویٹی ہے ہیلو ہیلو کا استعمال ہے کہ ہیلو کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو ہیلو کا استعمال ایسا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں ہیلو بولتے ہیں انگلیس جو ہے انگلیس والے لوگ جو ہوتے ہیں جو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا پہلے لبس کیا ہوتا ہے وہ ہیلو ہوتا ہے جس طرح ہمارا اپنا ایک گریٹن کا ایک طریقہ ہے کہ ہم السلام علیکم، جواب میں proprio السلام اس طرح بولتے ہیں لیکن ان کا تو اپنا ایک طریقہ ہے تو جب ہم انگلیس میں باتیر کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ باتیر کرتے ہیں تو ہم ہیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا ورلڈ استعمال کرتے ہیں ہیلو اور جواب بھی ہیلو ہوگا جب ہمیں کوئی کہیں ہیلو تو ہم بھی اس کا جواب ہیلو میں دیں گے اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ دو طرح کی باتیں ہیں ایک ہم کہتے ہیں فارمل انگلیش اور دوسرا ہے ان فارمل انگلیش فارمل انگلیش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انگلیش جس میں ہم عدب کا لحاظ رکھتے ہیں جس طرح جب ہم بڑوں سے بات کرتے ہیں والدین سے اسی طرح مہمانوں سے بات کرتے ہیں ویمن سے بات کرتے ہیں سٹرینجرز سے بات کرتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تو ان کے ساتھ ہم عدب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہو گئی فارمل انگلیش اور ان فارمل انگلیش وہ انگلیش ہے جس میں ہم عدب کا لحاظ نہیں رکھتے جس طرح ہم بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جونئر کے ساتھ بات کرتے ہیں کلاس میٹس کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ تو پھر ہم ان فارمل انگلیش میں بات کرتے ہیں تو یہ سیچیویشن پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اس پرسن کے ساتھ جو ہم سے محاطف ہو اس کے ساتھ ہمارا ریلیشنشپ جو ہے تعلق ہے وہ کتنا گہرا ہے تو اس کے مطابق ہم پھر وہ اپنی لینگویج کی جو اڈیکشن ہے جو سیلیکٹیویٹی اپورڈ سے جو الفاظ کا چننا ہے پھر وہ اس شخص کے ساتھ تعلق کے بنا پر ہم وہ کرتے ہیں تو جب کوئی کہتا ہے ہیلو تو آپ بھی اس کو ہیلو کہہ سکتے ہیں ہائی بھی بول سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہائی جو ہے نا ہائی انفارمل ہے انفارمل سیچیویشن میں ہائی استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا جب آپ نے ہیلو کہا تو وہ آپ انتظار کریں گے کہ وہ بھی آپ کو ہیلو کہیں تو اس کو جب اس نے ہیلو کہا تو پھر آپ جو ہے نا آپ اپنی نام کے بارے میں بتائیں گے یہاں پر دیئے گئے ہیں یہ لوکہ بول رہا ہے یہاں اہلی کہیں آئیم آئیم ڈیویٹ کلارک یہ بول رہا ہے کہ میرا نام ڈیویٹ کلارک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی اور ایم کو ملائے گیا ہیں یہ بن گیا آئیم آئیم اور یہ جب ہم اس کو ریلیکس فارم میں لگتے ہیں تو یہ ہوگا آئی ایم اور بولنا بھی اس طرح ہے آئی ایم اور اکٹے بول کے آئیم آئیم ڈیویٹ کلارک تو انگلیش انگلیش والے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کنٹریکشن فارم کو پسند کرتے ہیں بات کو جو ہے نا فلوینسی کے ساتھ جلدی بولنا وہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم کم لیتا ہے تو یہ بولتا ہے آئیم ڈیویٹ کلارک تو پھر یہ اس لڑکی کا نمبر ہے تو وہ بولتی ہے آئیم لینڈا ریورا آئیم لینڈا ریورا تو یہ ایک آسان قسم کی ایک انٹریکشن ہو گئی کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو پہلے ہیلو بولیے ہیلو ہائے اس کے بعد اگر آپ فرس ٹائم مل رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا اپنی انٹریکشن کرانا چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں آئیم تو پھر یہاں پر ضرور ہے کہ آپ کسی کے ساتھ باتیت کرتے ہیں اور یہی نام بولو یہ تو ایک طریقہ ہے آپ کو سکھانے کے لیے کہ کس طرح پھر آپ اپنی انٹریکشن کر سکتے ہیں تو یہاں پر ڈیویٹ کلارک کی جگہ آپ اپنا نام بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں آئیم تو پھر یہاں پر آپ اپنا نام بول سکتے ہیں آئیم جان آئیم علی آئیم اسد اسی طرح اسی طرح جب ہم آتے ہیں یہ دوسری ایکٹیوٹی کی طرف آپ آتے ہیں تو یہ سی ہے اور ڈی تو یہ لڑکی بولتی ہیں یہ سی نمبر جو ہے یہ question کرتی ہیں سوال پوچھتی ہے یہ دوسری سی دوسرا جو پکچر میں آپ کو یہ گل دکھائی دے رہی ہے اس سے یہ question پوچھ رہی ہے are you a teacher are you a teacher تو یہاں پر ایک اور بات add کر لیتے ہیں کہ آپ کو question کا انداز اپنا نہ پڑے گا کہ دوسرا شخص سمجھ سکے کہ یہ مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے are you a teacher تو یہ جب نام جواب دیتی ہے تو یہ کہتی ہے no i'm not no i'm not تو یہ طرح بولنا ہے no i'm not یا i اور m کو ملائے گیا یہ بن گیا i'm no i'm not تو پھر یہ ہیرانگی کی ہیرانگی کی اظہار کرتی ہے oh oh جو ہے نا ہیرانگی کیلئے استعمال ہوتا ہے are you a student دوسرا question کرتی ہے کیا تمہیں ایک student ہو تو وہ بولتی ہے yes i am ہاں میں student ہوں yes i am یہاں پر یہ جو m جب جملے کے آخر میں آتا ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا extend کرنا ہے پہلانا ہے yes i am اور جب یہ sentence کے middle میں ہو جس طرح آپ بولتے ہیں i am writing a letter میں ایک خط لکھ رہا ہوں تو یہاں پر ہم اس کو extend نہیں کریں گے yes جس طرح میں آپ کو بتایا i am writing a letter یہاں پر دیکھیں اور یہاں پر دیکھیں yes i am yes i am تو یہ ہو گیا beginning کے introduction کا طریقہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں you just listen and i repeat it hello hello i am david clark i am linda revra are you a teacher no i am not oh are you a student میل ہے ایک کا نام ڈیویڈ کلارک اور دوسرا نام ہے لینڈا ریورا تو لڑکہ کا نام ہے جو boy ہے یا میل ہے یہ میل جو ہے نا یہ man ہے یا boy اس کا نام ہے ڈیویڈ کلارک تو ہم بولتے ہیں he is ڈیویڈ کلارک یہ ڈیویڈ کلارک ہے جب ہم تر پرسن کی بات کرتے ہیں اور وہ میل ہو تو اس کے لئے ہم ہی استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر ہی اور اس کو ملائے گیا ہے he is he is ڈیویڈ کلارک یہ ڈیویڈ کلارک ہے اب یہ لڑکی ہے تو she is لڑکی کے لئے she استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس ملائے لیا she is لڑکی اس کا نام لڑکی اب یہ دوسرا ہمیں کرنا ہے he is ڈیویڈ لی یہ لڑکی she is سوسان لی اس طرح آپ اپنے فرنڈز کو انٹریڈیویس کر سکتے ہیں دوسروں کے سامنے اگر آپ ایک دوسرا بھی آپ کا فرنڈ ہو لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس طرح ان کی انٹرڈکشن کرا سکتے ہیں اگر میل ہو تو he سے اس اس طرح اور اگر لڑکی ہو تو پھر she سے آپ انٹرڈیویس کریں گے تو مختلف قسم کے نام آپ لے سکتے جس کا نام ہو تیسرا پیکچر دیکھتے ہیں یہ جان گرین اور کیرل گرین تو ہم کہتے ہیں he is جان گرین اور یہ لڑکی یا عورت ہے she is کیرل گرین تو اس طرح آپ نے فرنڈ کو انٹرڈیویس کرا سکتے ان کی تعارف آپ کرا سکتے دوسرے کے ساتھ ایک کیا یہ ایک استانی ہے ایک تیچر ہے نو شی ایزنٹ تو اگر آپ نام جواب دیں گے تو آپ اس طرح بولیں گے نو شی ایزنٹ لڑکی ہے تو یہ پر شی لگایا گیا نو شی ایزنٹ اس نٹ کو ملائے گیا ہے تو یہ بن گیا ایزنٹ جس طرح میں آپ کو بتائیں کہ انگلیش والے جہنا وہ کنٹریکشن فارم کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں اس شی ایز ٹوڈنٹ کیا یہ ایک سٹوڈنٹ ہے یہ شی ایز یہاں پر بھی ہم اس کو ایکسٹنڈ کریں گے کیونکہ یہ جملے کے آخر میں ہے یہ جو ایکسرسائز نمبر ٹو میں دوسرا پکچر ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ جگہ حالی ہے تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو شخص کڑا ہے کیا یہ ایک شاگرد ہے یہ ہم شی نہیں بول سکتے کیونکہ یہ تو مذکر کی بات ہو رہی ہے یہ جہا پر ہم ہی استعمال کریں گے نہیں وہ اسٹوڈن نہیں ہے کیا یہ ایک استاد ہے ہاں بالکل یہ ایک استاد ہے تو اس طرح یہ ہو گیا ہمارے ساتھ یہ پہلا ایکٹیوٹی ہم نے کر لیا یہ ایک ڈائلاغ کی شکل میں ہے اور یہ پر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اس سکول کی جو بکس ہوتے ہیں ان سے ڈیفرن ہیں جو آپ ریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں ہماری فیلنگ اور جو ایموشن ہوتی ہیں ان کا اظہار کرنا چاہئے جس طرح ہم اپنی زبان میں بات کرتے اردو میں بات کرتے پشت میں بات کرتے جس طرح ہم اپنی فیلنگ اور اظہار کرتے ہیں اور اموشن ان کا اظہار کرتے تو اسی طرح جب آپ ان اکٹیویٹیز کو بولتے ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی فیلنگ اور اموشن کا اظہار کیجئے اور اپنے جذبے کے ساتھ اور لگن کے ساتھ آپ موسیقی